کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلو اکیلی ہے زہرہ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ وسلم وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المطحرین الذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطاقہرہم تطہیرہ اللہ وسلم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللانو على اعزائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی فی محکم کتابه وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزل اللہ فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن رب من كل عمر سلام ہی حتی مطلع فجر صلوات اللہ علیہ وسلم میرے مغزز و محترم ناظرین و سامعین ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ چند دنوں میں حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو اور کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ ظاہر ہے قطرہ سمندر کا تعرف نہیں کرا سکتا کما حق کو اگر ان کی ان آیتیں ہم کو قطرہ بنا دیں ہم جائسوں کو اپنی باہرگاہ میں قطرہ قبول کر لیں ہاں کوشش یہ تھی کہ ہم اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں اے کہ میرے پروردگار تو نے ہمارے دلوں میں فاطمہ اور ان کی اولاد علیہ السلام کی محبت کو رکھا اور آج ہم لوگ ان کا نام لے رہے ہیں ان کے نام پر باقی ہیں ان کے نام پر زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے پروردگار قیامت تک ہم ان کا ہی نام لیتے رہیں انہی کے نام پر باقی رہیں آخر انہوں نے ہم کو سب کچھ دیا ہے سب کچھ سکھایا ہے سب کچھ بتایا ہے سب کچھ پہنچایا ہے ہم نے جو غیر مرتب چیزیں آپ تک پہنچائیں تھوڑا سا اس کے اوپر اگر ہم آج فہر اسوار گفتگو کر لیں تو شاید کوئی ہمارا جوان ایسا ہو کہ جس کو آج سے پہلے موقع نہ مل پایا ہو وہ آج اس آخری تقریب میں موجود ہو تو جلدی سے ورق گردانی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آج کی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں قرآن اپنی سور قدر میں یعنی سورہ انہا انزلناہ کے نام سے جس کو ہم اور ہمارے بچے جانتے ہیں جس کو شب قدر میں پڑھا جاتا ہے نماز میں پہلی رکعت میں بہت زیادہ تعقیدیں پڑھنے کی اور جس کی کافی فضیلتیں ہیں وہ سورہ کہ جس سورہ میں قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلت القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا تو ہم نے جو چیز پیش کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے ہم کچھ بھی نہیں پیش کر پائیں وگر نہ باقیدہ ایک ایک آیت کے اوپر جو قرآن کی عظمت کے سلسلے میں ہیں اس پر گفتگو ہو اور اس کے بعد اس عظمت کو چناب فاطمہ زہرہ اور ان کے دھرانے میں ہم لے کر مزداق کی صورت میں ڈھونے تلاش کریں اور اپنے جوانوں کے سامنے اور آج کے مخاطب کے سامنے پیش کریں کہ جو قرآن کی عظمت کا تو قائل ہے لیکن واقعاً حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقت قرآن سے واقف نہیں ہے جلد قرآن کا تو احترام کرتا ہے لیکن معنی قرآن کے بارے میں اس سے نہیں پتا ہے قرآن کے صفحات اس کاغذ کا تو وہ احترام کرتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ صفحات قرآن کے سینے پر لکھا کیا ہے میں یہ بہتی پورے اعتماد کے ساتھ اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس بات کو پہنچانے کی آپ تک کوشش کر رہا ہوں وگر نہ آپ جن کے گھروں میں قرآن ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے جو لوگ اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ ان سے معلوم کریے تو آپ کو اس حقیقت سے پوری طرح واقعیت ہوگی کہ حقیقت قرآن بلکہ قرآن کے معنی قرآن کے مفاہیم قرآن میں جن کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے قرآن جن لوگوں کے بارے میں ہم کو اور آپ کو بتانا چاہتا ہے قرآن جس گھر کا تعرف کرانا چاہ رہا ہے قرآن جس شخصیتوں کا تعرف کرانا چاہ رہا ہے آخر قرآن بما ہوا ہوا اہمیت ہے عظمت ہے پاک مقدس اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کی عظمت تو اس کے معنی سے ہے قرآن کی عظمت تو اس کے مفاہیم سے ہے قرآن کی عظمت تو اس وقت پتہ لگے گی اس وقت ہم دنیا کے سامنے پیش کر پائیں گے کہ جب قرآن نے جن مصداقوں کو پیش کیا ہے جن کیریکٹروں کو پیش کیا ہے جن کرداروں کو پیش کیا ہے جن چہروں کو پیش کیا ہے جن تصویروں کو پیش کیا ہے ہم ان کی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ دیکھو قرآن نے ان کا تعرف کرایا قرآن کو یہ بتا رہے ہیں قرآن ان کو بتلا رہا ہے لیکن بہتی افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ آج عالم اسلام میں آپ کسی سے پوچھئے یعنی لوگوں سے معلوم کرئے عام طور سے تو آپ وہ اہل بیعت کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتے کہ اہل بیعت کون لے خدا کی قسم یہ بہت ہی میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں اگر یقین نہ ہو تو آپ جس ملک جس شہر جس گاؤں جس علاقے میں آپ لوگ رہتے ہوں آپ اپنے ملنے جلنے والوں لوگوں سے پوچھئے الحمدللہ جو لوگ در اہل بیعت سے وابستہ ہیں جو لوگ کربلا سے تعرف جن کا ہے جو لوگ کربلا کو جانتے ہیں کربلا سے وابستہ ہیں کربلا والوں سے وابستہ ہیں اللہ نے ان کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ وہ اہل بیعت کے کم سے کم اہل بیعت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کو بتایا گیا ہے پہنچایا گیا ہے وہ اہل بیعت کے کم سے کم مزداقتوں گنوا سکتے ہیں معذرت کے ساتھ میں اس بات کو مطلب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آج تو چودہ سو سال گزر گئے رسول اکرم کی اس دنیا سے رہلت کے بعد اس دنیا سے گزرنے کے بعد آپ یہ بتائیے کہ کربلا کا واقعہ کتنے دن بعد ہوا ہے سن گیارہ ہجری میں دقریبا ہاں سن گیارہ ہجری میں رسول اکرم اس دنیا سے گئے ہیں سن اکسٹھ ہجری کا واقعہ یعنی پچاس سال کا عرصہ ہے پچاس سال کے عرصے میں مکہ اور مدینہ کے اطراف میں جو لوگ رہ رہتے ہیں ایسا ماحول کیا گیا تھا اس طریقے کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا اس طریقے کی غلط تبلیغ کی گئی تھی کہ اہل بیعت کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا مزدہ کے قرآن کے مسادق کے بارے میں نہیں پتا تھا الحمدللہ بہت اچھی جگہ کے اوپر ایک بات یاد آگئی ہے کہ جو آج ہمارے ملک میں آج کی تاریخ کو بے انوانے ولادت بھی منائے جاتا ہے یعنی آج چودہ چودہ پندرہ جماعتیلولہ ہے ہاں پندرہ جماعتیلولہ ہے اور آج حضرت امام سجاد علیہ السلام کی اور امام زین العبدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور یہ عرب اور یعنی اس خطے میں عرب اور ایران کی سرزمین کے اوپر یہ والی تاریخ امام کی ولادت کی نہیں منائی جاتی ہے یعنی جو اصل جس کو زور دیا جاتا ہے وہ چار شعبان کی تاریخ ہے جس میں حضرت سجاد علیہ السلام کی ولادت وہاں منائی جاتی ہے بارالحمدللہ یہ ہمارے ملک کا امتیاد ہے جو ایک روایت ہے اگر ایک تاریخ ہے تو اس کا بھی وہ احترام کرتے ہیں لیکن اب بات آگئی تو میرے عزیز دوستوں ہمیشہ تاریخ یہی انسانیت یعنی انسانی معاشرے میں بھی یہ دیکھا گیا ہے جہاں خوشی اور غم دو چیزیں جمع ہو جائیں تو غم کو ترجیح دی جاتی ہے اور خوشی کو یہ اور بات ہے کہ یہ خوشی بھی اہل بیعت کے گھر کی ہے اور غم بھی اہل بیعت کا ہے لہٰذا ہم لوگ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس چیز کا اظہار تو کرتے ہیں کہ آج چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ ہے لیکن کیونکہ اضائے فاطمیہ کے دور چلتا ہے تیرہ جماعت اللہ کو شہادت ہوئی اور اس کے بعد چودہ پندرہ جماعت اللہ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد تین جماعت استانی کا زمانہ قریب آ رہا ہوتا ہے اس لیے ہمارے علماء بزرگان کی سیرت رہی خاص طور سے ہمارے مراجع کرام ہیں تو وہ شہادت کو ترجیح دیتے ہیں اور فضائے شہادت کو برقرار رکھتے ہیں اور اس ولادت کو بہت بڑے پیمانے پر نہیں مناتے ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں وہ چار شاوان جو اہم ہے وہ ہے یہ تذکرہ کیوں آگیا حضرت سجاد علیہ السلام کا یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیعت کے سلسلے میں آج اگر آپ عالم اسلام سے پوچھئے مسلمانوں سے پوچھئے جو قرآن قرآن کرتے ہیں اچھی بات ہے کہ قرآن کو کب وہ احترام کر رہے ہیں اپنے گھر میں قرآن لیے ہوئے ہیں اپنی بچیوں کو جہیز میں قرآن میں دیتے ہیں جگہ جگہ مدرسے قرآن کے بنے ہوئے ہیں آپ کسی مدرسے میں چلے جائیے میرے عزیزوں سے میں سنی سنائی پر یہ بات بات نہیں کر رہا ہوں میں گیا ہوں مکاتب میں میں ساؤت کے دورے کے اوپر تھا ظاہر ہے راستے میں بہت جگہ ضرورت کے تحت ہم کو اترنا پڑا بعض جگہ ہم پلاننگ کے تحت اترے راستے میں مکاتب تھے مدرسے تھے میں مدرسوں میں کیا اور میں نے جا کر بعض جگہ ایسے ہی بچوں سے جو قرآن حفظ کر رہے تھے اور ان سے معلوم کیا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے ظاہر ہے قرآن تم نے سورے تم نے یاد کیے کتنے سورے یاد کیے اور اس کے بعد جب ہم پہنچے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے سورے احضاب اور دیرے دیرے میں آیت اثیر تک لے کر کے آیا اور پھر آیت اثیر کی میں نے تلاوت کی آیت اثیر اس کو بھی یاد تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی سے اس نے سنانا شروع کیا میں نے اس کو اس وقت اس آیت کے سنانے پر حدیعہ بھی دیا جائزہ بھی دیا تاکہ وہ اس کو یاد رہے کہ ہم نے قرآن حفظ کیا یاد کیا تو ہم کو تحفہ دیا گیا اور اس نے بلا فاصل سنانا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیہ ذہبانکم الرجسہ البتہ اس سے پہلے والی آیات کو بھی اس نے پڑھا اب اس کے بعد ہم نے اس سے یہ پوچھا گیا بتاؤ کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد کیا ہیں کون لوگ ہیں کچھ نہیں پتا یہی واقعہ میں ایک دوسرے شہر میں تھا دوسرے گاؤں دے ہاتھ میں تھا وہاں بھی ایسی تذکرہ شروع ہوا اہل بیت سے کون لوگ تم کیا ہے کچھ نہیں پتا تھا تو اب ہما کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے پچانس سال کے بعد شام کا گویا سفر ہے امام سجاد علیہ السلام اپنے اس قافلے کے ساتھ ہیں کہ جو کربلا میں حادثے کے بعد آئے ہیں اور اب امام سجاد علیہ السلام کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ سجاد علیہ السلام نے کربلا کی قربانی کو کربلا کی مشن کو کربلا کی پیغام کو کربلا کے مقصد اور حدف کو کس شان و شوقت اور کس عظمت کے ساتھ کوفے اور شام میں پیش کیا ہے جہاں ضرورت تھی جناب زینب بولی سجاد کھڑے تھے سنتے تھے جہاں ضرورت پڑی کہ نہیں اس وقت اب سجاد کو بولنا ہے آپ جانتے ہیں کہ امام وقت کے سامنے خود امام وقت کا قول بھی حجت ہے خود امام معصوم کے سامنے اگر کوئی بات کی جائے اور امام معصوم اس کو سن رہا ہو تو اس کو تقریر معصوم کہتے ہیں یہ بھی حجت ہے لہذا جو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے سجاد کی موجودگی میں بیان کیا وہ سب کچھ آج ہمارے اور آپ کے لئے حجت ہے کیوں؟ اس لئے کہ امام معصوم کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا لہذا اب امام معصوم علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام آتے ہو شام میں آپ کے ساتھ کسی نے خطاب کر کے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی تعریف ہے حمد و سنہ ہے کہ جس نے تم کو قیدی بنایا تمہارے مردوں کو گویا قتل کیا اور تمہارے گھر والوں کو اسیر بنایا یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے امامت کا جو کردار ادا کیا ہے جو حجت خدا کا کردار ادا کیا ہے رہتی دنیا تک یاد رہے گا ہے قیدی ہے مسائب نہیں ہے لیکن دل پھٹا جاتا ہے قیدی ہے ہاتھوں میں اتکڑیا ہیں پیروں بیڑیا ہیں گلے میںwnoق بھی پڑاویا ہے اور اس کے بعد کئی واقعات امام کے ایسے ملیں جو تاریخ میں سنہرِ الفاظ میں لکھنے والے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تم نے قرآن پڑا ہے وہ کہتا ہے کیوں نہیں قرآن پڑا ہے اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے قرآن کے سورے تم نے سورے دہر پڑا ہے تمہیں پتہ ہے سورے دہر ہماری ماں ہمارے دادا ہماری دادی ہمارے بابا ان کی شان میں نازل ہوئے اور اس کے بعد پوچھتے ہیں امام امام کہتے ہیں کہ تم نے آئے قربہ پڑھی ہے کہاں پڑھی ہے آئے قربہ سے آپ کا کیا تعلق ہے کہ یہ آئے قربہ ہمارے سلسلے میں ہماری معموت کو واجب قرآن قرار دے رہا ہے کہ تم کو آئے تثیر پتا ہے کہ آئے تثیر ہم معلوم ہیں آئے تثیر اس نے سنائی کہ تمہیں معلوم ہیں کہ کس گھرانے کی تحارت کا اور کن شخصیتوں کی تحارت کا قرآن اعلان کر رہا ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ عَلَيْزَوَا اَنكُمْ اُرِسَّ أَهْلِ الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ شام کتنی دور ہے شام میں کتنے لوگ اس وقت صحابی بھی موجود تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی الفاظ سے لوگوں کو مشہول رکھا ہے بہت اچھی بات ہے لہجے میں تلاوت کو تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے ان کے اصلی حروف کے مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے لیکن پوری زندگی تلاوت کے لہن میں گزر جائے قرآن کی آوازوں میں گزر جائے آپ دقت کر رہے ہیں کیوں اتنا زیادہ زور تلاوت قرآات اور وہ بھی خاص طور پر اس لہن پر اور اس لہن پر اور اس لہن پر یہ سب اپنی جگہ اچھا ہے اہم ہے لیکن اصل مقصد سے نہ روکے مجھے یاد ہے استاد محترم آقے قرآتی ایران میں بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں اور سادہ زبان میں اور عام فہم زبان میں وہ درز دیتے ہیں اور مسادیق قرآن کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اعتبار سے تاکہ بچہ اور جوان سمجھ لے ایک زمانے میں شخصاً ہم چند لوگ تھے کلاس میں اور حفظ قرآن کا بڑا دور چلتا ہے اور چل رہا تھا ایک زمانے میں بہت تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ حفظ قرآن یعنی قرآن کو حفظ کرنا کمال ہے ایک فضیلت ہے لیکن پورا وقت انسان کا گزر جائے صرف قرآن کو رٹنے اور یاد کرنے میں یہ کوئی کریٹسائز نہیں ہے کسی فریق کے اوپر کسی فرقے کے اوپر ظاہر ہے وہ اپنے ملک میں اپنے شاگردوں سے اور جو وہاں پر ایک حفظ کا اور قرآن کو یاد کرنے کا محول تھا وہاں خطاب کر رہے تھے کیونکہ ہمیں یاد ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ الٹی طرف سے قرآن کو سنائیں گے یعنی آپ سورہ حمد کو سننا چاہتے ہیں تو پہلی آیت سے نہیں ساتوی آیت چھتی آیت پانچوی آیت چوتھی آیت اس کے بعد جو ہے آپ آنکھوں سے اشارہ کریں گے وہ قرآن بتا دے گا کہ قرآن جو ہے کون سی آیت آپ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب باپ و بیٹے میں استاد و شاگرد میں ایسے کوڈ آپس میں مطلب وہ ٹھک 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 آتے تھے انہوں نے تھوڑا سا کچھ اشارے کیے کچھ بجایا ٹھک ٹھک سامنے والا بتا رہا ہے یعنی انہوں نے بچہ بتلا رہا ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر یہ آیت نمبر یہ آیت پڑھا دی اس پہ انہوں نے دور دیا تھا کہ قرآن کو حفظ کرنا کمال ہے قرآن کی آیات کو آدمی یاد کر لے لیکن انسان پورا صرف اسی کے گرد چلا جائے کہ آنکھوں کے اشاروں سے ہم بتا دیں گے اور بجانے سے بتا دیں گے اور تھپانے سے بجا دیں گے اما قرآن کہہ کیا رہا ہے قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن کا میسج کیا ہے اور اگر اس پر ہم کام نہ کر سکے اپنے جوانوں کے سامنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج آپ دیکھ لیے آج ہم مسلمانوں کے درمیان جو مشکلات ہیں وہ یہی ہیں ہم نے اپنے آپ کو کیچل سے صرف گویا متمسک رکھا ہے کھان سے متمسک رکھا ہے خون کے بارے میں نہیں پتا گوشت کے بارے میں نہیں پتا ہم کھان لیے ٹہل لیں سب طرف اسلام کی یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم کو یعنی درواقع ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم کو صحیح معنوں میں معنی قرآن پتا ہوں حقائق قرآن پتا ہوں اصلیت قرآن پتا ہو قرآن کا ایجاز پتا ہو قرآن کی جو ہم کو انہوں نے اس قرآن نے فارمولے بتا ہیں شفا کے شفا تمہارے دلوں کے لئے شفا ہے تمہارے باطنی امراض کے لئے شفا ہے حتی جو اہل فن ہیں وہ قرآن سے ظاہری امراض کے لئے ڈھونڈتے ہیں نسخے میرے عزیز دوستوں ہر چیز قرآن نے بتا ہی ہے مگر قرآن نہیں کہہ رہا ہے لارد بن ولیاب سین اللہ فی کتاب مبین ہر خوشکتر قرآن میں موجود ہے لیکن کس سے پوچھیں گے جب تک ہم امام مبین کے پاس نہ جائیں جو قرآن کا علم رکھتا ہو جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہو جو خود قرآن کے بارے میں اس طریقے سے بول رہا ہو کہ ہم کو قرآن کا علم ہے ہمیں پتا ہے کہ قرآن کی آیت کونسی خوشکی میں اتری ہو کونسی تری میں اتری ہو کونسی جنگ میں اتری ہو کونسی سلوہ میں اتری ہو کونسی گھر میں اتری اور کونسی بہار اتری آپ یہ بتائیے ہیں مسلمانوں نے اس سے جا کر پوچھا قرآن کہ اگر اے علی آپ نے بتایا اس طریقے سے آپ دعویٰ کرنے ہیں تو بتائیے آیات کا مطلب کیا آیات کا مفاہن کیا اور جو بتایا اس پر عمل نہیں کیا گیا تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے لہذا اہلِ بیت کے بارے میں یعنی قرآن کی عظمت جتنی واقعی عظمت ہونا چاہیے قرآن کے حقائق کے ساتھ وہ اگر ہمارے دل میں ہو اور ہمیں آشنائی ہو ہمیں پتا ہو تو صحیح معنوں میں جو لوگ قرآن کو بتا سکتے ہیں قرآن کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہم کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا لہذا ہم نے بہت زور دیا تھا اس بات کے اوپر کہ قرآن کی عظمت تو ہے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے درمیان لیکن قرآن جس قلب پر نازل ہوا اس کے بارے میں نہیں پتا ہے قلب پیغمبر پر نازل ہوا قلب پیغمبر سے مراج جناب فاطمہ ظاہرہ ہے اس کا مطلب گویا یہ ایک قرآن سامیت ہے ایک قرآن ناتق ہے ایک قرآن کی حقیقت ہے وہ حقیقت قرآن ہمیں فاطمہ اور ان کے شور ان کی اولادوں میں تلاش کرنا ہوگا میں اپنی طرف سے میرا عزیز دوستوں نہیں کہہ رہا ہوں فقر رازی نے گویا ایک آیت کے زیل میں یہ واضح طور پر پیش کیا جب وضو کی بحث اس نے کی ہے کہ جہاں پر حضرت رسول اکرم نے فرمایا مہا پر جب وضو کے طریقے پیش کی ہیں تو صاحب تفسیر لکھتے ہیں جو طریقہ علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے یہی حق ہے یہی صحیح ہے کیوں اس لیے کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یہ قرآن الفاظ ہیں آیات ہیں کلمات ہیں ایک طرف ان کلمات کی حقیقتیں ہیں تو اگر ہم کو قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہے تو ہم دیکھیں تو کہ قرآن جہاں نازل ہوا جس گھر میں نازل ہوا جس سینے پر نازل ہوا جہاں معذرت کے ساتھ جہاں قرآن اور اس گھر کے بچے ایک ساتھ بڑے ہوں ایک ساتھ پلے ہوں اجازت دیں گے میں یہ الفاظ استعمال کروں ایک جہاں ایک ساتھ پرورش کی ہو ایک طرف قرآن سامت پرورش پا رہا ہے اور ایک طرف قرآن ناتق پرورش پا رہا ہے قرآن سامت سینے رسالت پر نازل ہو رہا ہے تو قرآن ناتق آغوش رسالت میں ہاں اتر رہا ہے خدا کی قسم میں میں اپنے جوانتوں کی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی نکات کی صورت میں میں اسی لئے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ بس آپ واہ واہ کر لیں اور خوش ہو جائیں چلے جائیں دقت کریں ام مطلب کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا اور معصوم یہ فرماتے ہیں کہ لیلت القدر سے مراد جناب فاطمہ زہر آئے اب جتنی قرآن کی عظمتیں قرآن نے بیان کی ہیں جو میں نے اشارے کیے وہ سب کچھ آپ کو اس گھر میں ڈھوننا ہوگا یہ چیز میں نے کوشش کی پیش کرنے کی اس کے بعد پھر میں نے آج اتنی اتنے فضائل اتنے کمالات کہ جو رسول اکرم نے اشاروں کی صورت میں بی بی کے سلسلے میں بیان کیا تھا جو واقع مباحلہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں فقر رازی کا بیضابی کا اور گویا صاحب کشاف کا قبول کرنا اس بات کا ماننا کہ سب سے افضل یہی شخصیتیں ہیں جن کو رسول اکرم لے کر کے آئیں اور اس کے بعد رسول کے بعد عملی دنیا میں کچھ اور پیش سامنے آیا نظر آیا اور آج تک جس کا بھکتان مسلمان بھگت رہا ہے تو اس کا کون جواب دے گا اور یہ مسئلہ کب حل ہوگا اور یہ مشکل کب حل ہوگی خدا کی قسم جب تک صحیح معنوں میں قرآن سے ہم وابستگی نہیں حاصل کر لیتے قرآن کے معنی نہیں سمجھ لیتے قرآن نے جن کو مزداق بتایا ہے ہر فضیلتوں کا ہر کمال کا جب تک ان مزداقوں کے دروازوں تک ہم نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک دردر کی ٹھوکرے کھاتے رہیں گے کسی بھی شکل میں علم اہل بیعت کے گھر آنے کی یعنی اسلام کی دولت ہے آج ہم علم کے نام کے اوپر نجانے کہاں کہاں کی ٹھوکرے کھانے اگر ہم نے صحیح معنوں میں علم کو وہ دروازہ بن نہ کیا ہوتا کہ جو علم کا دروازہ تھا پچیس سال تک علم کا دروازہ مستقیم طور کے اوپر بن رہا اور اس کے بعد دوسری شکلوں میں پھر جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے کہ جس کے نتیجے میں جو علم لدنی کے مالک تھے جب ان کے اور معاشرے اور سماج کے درمیان رکاوٹیں ڈال دی گئیں تو پھر علم کون لے گا کس سے لیا جائے گا آج علم کے نام کے اوپر آپ دیکھیں دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علم لینا ہو تو فلان جگہ جاؤ فلان جگہ جاؤ فلان جگہ جاؤ جبکہ سینہ ٹھوک کر کے فاطمہ کے شہر نے فرمائے تھا زوج بطول نے فرمائے تھا ساقی قوسر نے فرمائے تھا فہت خیبر حنین نے فرمائے تھا صاحب نحج البلاغہ نے فرمائے تھا علم لدنی کے مالک نے بتایا تھا جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی دی میرے عزیز دوستوں کہ اگر رسول اکرم ایک پتھر کو ایک سنگریزی کو اپنی زبان پر رکھ لیتے اور رکھ کر کے دے دیتے تو رہتی دنیا تک کہ اس پتھر کی عظمت مسلمانوں کے درمیان باقی رہتی اور رہنا چاہیے تھی کائنات میں اس پتھر سے مس ہو ہو کر لوگ عالم و دانشمند بنتے رہتے ہیں لیکن دنیا والوں نے وہ زبان کے جس کو اپنی وہ دہن مبارک جس کو رسول اکرم نے اپنی زبان چسائی دی وہ رسول اکرم جس کے لئے قرآن یہ کہہ رہا اقرام بسم ربک اللذی خلق وہ رسول کے جس کے لئے قرآن یہ کہہ رہا ہم نے تم کو سب کچھ سکھا دیا جو تم کو نہیں پتا رہا آج رسول نے اپنے بات کچھ لوگوں کے بارے میں گفتگو کی کچھ لوگوں کو بتایا کچھ لوگوں کا تعرف کرایا کیا اپنی خاطر کرایا تھا کوئی خاص لگاؤ تھا رشتے داری والا لگاؤ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے اپنے داماز سے محبت کرتے تھے یہ اپنی امت سے لگاؤ تھا اپنی امت سے پیار تھا اپنی امت سے محبت تھی قرآن نے ایک صفت بیان کی ہے رسول اکرم کی کہ قرآن کے لئے رسول کے لئے سخت تھا جب تم مسلمانوں کو مشکلات میں دیکھتے تھے تو عزیزن رسول اکرم کے لئے یہ چیز بڑی گران گزرتی تھی تمہاری سختیاں اور وہ تمہاری عطوفت تمہاری رحمت کے سلسلے میں مشتاق رہتے تھے کہ ہر طرح کی خوشحالی تمہارے درمیان پائے جائے یہی وجہ ہے کہ آپ کے لئے فرمایا آپ رحمت ہیں اللہ نے رحمت آپ کو بنا کر کے بھیجا آپ رحمت ہوں اور آپ کی بیٹی حضرت جناب فاطمہ زہرہ قرآن کی عظمت میں نے اس پر اسی لئے زور دیا تھا کہ جو مسادق بتایا گیا ہے جس کا اقرار کیا ہے آیتوں آیات کی زیل میں آیتوں کی جب تفسیر بیان کی گئی ہے لیکن عملی دنیا میں اس پر عمل نہیں کیا گیا اب فاطمہ زہرہ سلام علیہ کی ذمہ داری تھی کہ جاتے جاتے اس دروازے کو پہچنوا کر کے جائیں کہ جس دروازے کو پہچنوانے میں رسول اکرم نے کوئی کوتا ہی نہیں گئی بلکہ رسول اکرم تو کیا خود خدا و اندعالم نے یہ کہہ کر کے لہجہ بدل دیا تھا ہے میرے رسول اگر تم نے آج اس شخص کو نہیں پہچنوایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا کوئی آپ اس کے جو بھی مانا کر لیں یعنی کوئی خدا نہ خدا نہ خاصتہ خلافِ عدب کوئی بات نہیں تھی تند لہجہ نہیں تھا حقیقتِ مطلب تھا کہ جو خدا و اندعالم کی طرف سے اعلان تھا کہ اے رسول اگر آج آپ نے اس کو نہیں پہچنوایا کہ جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو گویا آپ نے کچھ نہیں کیا یعنی کیا مطلب سب اکانت ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا یہ لوگ بھولا دیں گے یہ دوبارہ مہی پلٹ جائیں گے مگر قرآن نہیں کہنا ہے کہ مگر کیا تم چاہتے ہو کہ دوبارہ مہی پر پلٹ جاؤ کہ جہاں پر تھے جنابِ فاطمہ زہرہ نے بھی اپنے خدبے میں خدبے فیدہ کیا میں فیدہ میں اس بات کو خطاب کر کے بتایا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کیا تم دوبارہ پلٹنا چاہتے ہو دورِ جاہلیت کی طرف کہ جب بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا یہی تو اشارہ ہے تم تو اپنے اببہ سے حصہ پاؤ اور ہم کو ہمارے باپ کی میراس نہ ملے کیا تم سمجھتے ہو ہم اور میرا باپ دو ملتوں سے تعلق رکھتا ہے یعنی ہم دونوں میں کوئی نہ غیر مسلم ہے کہ تم ہمارے حقوق کو نہ دو مَعَذَلَّا مَعَذَلَّا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے جوانوں تک یہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بی بی کے جس بی بی کے سلطلے میں ہم کو یہ توفیق ملی کہ ان دنوں میں اور آنے والے ایامِ عضا فاطمیہ میں جو دوسری شہادت ہے ہم دیکھیں کہ جناح فاطمہ زہرہ نے اٹھارہ سالہ زندگی میں ہمیں پیش کیا کیا تھا اگر آج ہمارے مسلمان بھائیوں اور اگر ان کو نہیں پتا تو پھر ان کو سوال کرنا ہوگا اپنے سے اپنے مولویوں سے اپنی کتابوں سے اپنے سماج سے اپنے معاشرے سے کیا آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اکرم نے اپنی جس بیٹی کو اس طریقے سے پہچنوایا اس طریقے سے تعظیم کی اس طریقے سے تعرف کر آیا جن کے بارے میں اتنی آیتیں جن کے دروازے کا اتنا احترام ارے سارے دروازے بند کر دیئے گئے مسجد میں صرف ایک دروازے کو خداوند عالم کے حکم سے رسول اکرم نے رسول اکرم نے ایک مرتبہ حکم دے دیا کہ مسجد میں جتنے دروازے کھلنے ہیں آپ کو پتہ ہے مسجد النبوی بنی تاریخ اسلام اسلام کی دوسری مسجد ہے سب سے پہلی جو مسجد بنی وہ مسجد قوبہ تھی ٹھیک ہے جو انٹرنس پڑتی یعنی مکہ سے جب آپ مدینہ وارد ہوں گے شروع میں مسجد قوبہ بنائی گئی اور اس کے بعد جو ہے یہ جو مسجد اور اس کے بعد جب یہ لوگ شہر میں باقدہ مقیم ہوئے رہے تو مسجد النبوی تعمیر ہوئی مسجد النبوی تعمیر ہوئی انشاءاللہ کہ آپ سبھی لوگ اس کی زیارت کریں اور جائیں تو جو خاص اصحاب تھے ان لوگوں کے گھر مسجد کے ایڈگر بننے لگے اور سب نے اپنے اپنے گھروں کا دروازہ مسجد میں کھول لیا کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا مسجد کا دروازہ کھولیں گے ہم لوگ آ جائیں گے اور اس کے بعد دیرے دیرے مسجد کی بے حرمتی ہونا شروع ہو گئی بہرحال جو مسائل ہوتے ہیں گھروں میں وہ ہوئے لوگ نجس آنے لگے اور بہرحال ایک مرتبہ خدا کا حکم آ گیا رسول اکرم سے کہ مسجد کے سارے دروازے بن کرا دو اور کرا دی جائیں اللہ بابِ علی و فاطمہ کے وہ دروازہ اس گھر کا دروازہ کھولا رہا ہے یہ کوئی روایت ہم ایک فرقے کی کتاب سے نہیں پیش کر رہے ہیں متفق یعنی تمام فرقوں نے اس کے روایت کو پیش کیا صد الابواب کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے سارے دروازے واقعہ مشہور ہے سارے دروازے بند کرا دیئے لوگوں نے آ کر پوچھا جناب عباس نے رسول خدا کے چچا نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی کہ یہ بتائیے کہ آپ نے دروازے جو بند کروائے ہیں کیا میں اپنے گھر کا بھی دروازہ بند کروائے ہوں یعنی میرا بھی گھر کا بھی دروازہ بند ہوگا اور یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا کہا نہیں اے میرے چچا یہ حکم خدا ہے میں نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا ہے میں نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا صرف یہ ایک دروازہ کھولا رہے گا اب آپ بتائیے جب یہ واقعہ ہوا تو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتا ہونا چاہیے تاکہ نہیں کہ مسجد النبوی میں ایک واقعہ تاریخ اسلام میں رسول کی زندگی کا ایسا گزرا کہ جس میں سارے گھروں کے دروازے بند کرا جئے گئے تھے صرف ایک گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا وہ علیہ و فاطمہ کا گھر تھا اگر یہ اولاً یہ واقعہ پتا ہونا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ معلوم ہے تو پھر اپنے سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھی کیا وجہ تھی کہ اس گھر کے دروازے کو کھلا رکھا اور دروازوں کو بند کروایا کیا وجہ تھی یہ سوال اڑنا چاہیے کہ نہیں آپ ہی بتائیے ایک بالکل معمولی سی بات ہے اور اس کے بعد بھی ایک آئے کریمہ نازل آئے کریمہ فی بیوتین اذن اللہو ان ترفعا کہ خداوند عالم نے ارادہ کر لیا ہے کہ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جن کو بلند رکھا جائے اور جن گھروں میں یہ وہ گھر ہیں جس میں اس کا ذکر ہوتا ہے اس کی تسبیح و تحلیل ہوتی ہے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں کس کے گھر ہیں حضرت نے فرمایا انبیاء کی گھر ہیں اس سے مراد رسولوں کے گھر ہیں ایک بہت ہی مشہور شخصیت نے جو مسلمانوں کے درمیان بہت مشہور ہے بارال اس نے اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ گھر بھی اسی میں ہے کیوں سارے دروازے بند ہو چکے تھے ایک دروازہ کھلا رہ گیا تھا ایک گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا لہٰذا پوچھنے یہ بلکہ طبیعی چیز ہے سوال بلکہ مندقی تھا سوال پر اعتراض نہیں ہے سوال ہونا چاہیے تھا یا رسول اللہ جب سب دروازے بند ہوئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انبیاء تو کیا یہ بھی گھر انہی گھروں میں سے ہے خدا کی قسم رسول اکرام نے فرمایا بل نعم نعم ہاں یہ اسی گھر میں سے بل افضلو من من ہاں بلکہ ان میں سے افضل ترین دروازہ اور گھر یہ ہے اب آپ بتائیے کیا یہ بات معلوم ہونا چاہیے تھے نہیں چاہیے تھے لوگوں کو آج ہمارے مسلمان بچوں کو جوانوں کو جب اس گھر کے پر میں اتنا پتہ لگے گا تو اب اشتیاب پیدا ہوگا کہ اس گھر میں کیا تھا کیا درج دیا گیا کیا بتایا گیا قرآن کو کیسے پیش کیا گیا لوگوں کی خدمت کس طرح کی گئی بھوکوں کو کیسے پالا پڑوسیوں کا کیسا خیال لکھا مدینہ کے بھوکوں کا مدینہ کے فقیروں کا مدینہ کے مسکینوں کا مدینہ کے یتیوں کا اللہ و اکبر جس کی چادر میں پیون لگے تھے ایک یہودی کے گھر یہ چادر جاتی ہے دیکھا اس کے گھر میں چادر بیوی کہتی ہے میرے گھر میں ایک خجرے سے شدید نور ساتھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا وجہ ہے شہر کو بلایا کہ گھر میں ایک خجرے میں بہت نور نکل رہا ہے روشنی نکل رہی ہے شہر اور زوجہ دونوں اس خجرے میں پہنچتے ہیں دیکھا بیوی کی وہ چادر رکھی ہے جو علی ابن ابھی طالب نے بے طور پر گھر رہن رکھا ہے جس کے مقابل میں آپ نے کچھ چیزیں لی تھی ظاہران وہی گنڈوں اس یہودی نے کہا کہ یہ وہ چادر ہے کہ جو ہم کو علی نے دی ہے گرمی اور رہن رکھنے کے لیے چادر میں پیون لگے تھے چادر پر نگاہ پڑھی کہ وہ نور اس چادر سے نکل رہا ہے اس نے مدینے کے اور بڑے یہودیوں کو بلانا شروع کیا اپنے رشتداروں کو ہمسائے کو یہاں تک کہ اس ستر سے اسی لوگ یہودی جمع ہو گئے سب نے اس موجزے کو اس کرامت کو دیکھا سب کے سب جتنے موجود تھے سب نے ایک مرتبہ اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جناب فاطمہ زہرہ کی اس عظمت کو دیکھ کر اور رسول اخرم کی بیٹی جس کے قبضہ قدرت میں ظاہری اعتبار سے اس وقت مکہ اور مدینہ اور طائف اور کتنے شہر آ چکے تھے اس کی بیٹی یہ چادر پہن رہی ہے آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان اس کردار کے بارے میں کتنا پتا ہے پوری رات گزر جائے پہر ورم کر جائیں امام حسن فرماتے ہیں کہ مارائتو عابد من امی فاق ما میں نے اپنی ما سے زیادہ کسی کو عبادت گزار نہیں پایا جس وقت نماز کی حالت میں کھڑی ہوتی تھی کانت تتورم قدم ہاں ان کے دونوں پیر سوچ جاتے پوری رات گزر گئی عبادت کرتے مانگتے سوال کرتے دعائیں کرتے امام حسن فرماتے ہیں میں نے صبح ہوتے ہوتے پوچھا امام پوری رات ہم نے آپ کو دیکھا اور سنا دعائیں مانگ رہی تھی دعائیں کر رہی تھی لیکن اپنے لئے نہیں اپنے بچوں کے لئے نہیں اپنے گھر والوں تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا اے کاش کہ ہم مسلمانوں کے سینیوں پہ لکھا ہوتا تاکہ ہم عمل کی دنیا میں اس کو اپناتے تب ہمارا پڑوسی پوچھتا بتاؤ بتاؤ محمد عبدی بتاؤ کہ تم تم کو یہ درس کس نے سکھایا تم کو یہ سریقہ کس نے بتایا تم کو یہ اخلاق کس نے بتایا تم کو یہ عدب محبت کس نے سکھایا حضرت فرماتی الجار سمت دار فسٹ مرحلے میں نائبر پڑوسی اور اس کے بعد گھر والے اللہ اکبر ہم کیا کہتے ہیں پہلے گھر کا چراب پھر مسجد کا لیکن جس نے ہمیں اسلام دی اسلام سکھایا جس نے اللہ اکبر ہم کو بتایا نعرہ تقویر جس نے سکھائی جس نے حمد و سنا ملائکہ کو سکھائی اور فرشتوں کی سکھائی وہ کہتی نظر آری ہے پہلے پڑوسی اور پھر گھر والے اب بتائیے یہی وجہ ہے کہ اس بی بی کا نام لے کر اور اس بی بی کا واسطہ دے کر کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جائیں تو خبول نہیں دنیا میں ان کو حق نہیں دیا گیا دنیا میں ان کو نہیں پہچانا گیا دنیا میں ان کی عظمت کو نہیں جانا گیا ماں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہو سکتا جس دل میں محبت فاطمہ اور آلاد فاطمہ ہو وہ کبھی غریب نہیں بن سکتا جس گھر میں تذکر فاطمہ اور آلاد فاطمہ ہو وہ گھر کبھی ویران نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا کہ ہم لوگ اپنا جب گھر بناتے تو چھوٹا سا ایک چھوٹا سا ایک امام بڑا ایک ازا خانہ بنا رہے کی کوش کرتے وہاں ایک علم لگا ہوتا ہے چند نام لگے ہوتے یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین امام محمد باقر علیہ السلام انبیاء نے نام لے کر کے جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ کا اپنی مشکلات کو حل کیا ہے آدم کی دعا آدم کی توبہ اللہ کی باہرگاہ میں اگر خبوریت فاطمہ کے نام سے ان کے باپ کے نام سے ان کے شہر کے نام سے اور ان کے بچوں کے نام سے جناب ابراہیم اس آتش نمروز سے اگر آپ کو نجات ملی ہے تو آپ کی زبان پر یہی جملے تھے جناب موسیٰ کو خدا مندعالم نے جو دعا کا طریقہ سکھایا بتایا اللہم انی اسئلک بفاطمہ وعبیہ وبعلیہ وبنیہ وصیت المستعبیہ اس میں آزم ہیں یہ یا فاطمہ اس میں آزم ہیں امام محمد باخر علیہ السلام جب بھی ان کا بدن تپیش کی حالت بخار کی حالت میں شدت اختیار کر لیتا تھا اس وقت جناب امام محمد باخر علیہ السلام کی زبان پر جو دعا آتی تھی اور جو جملے آتی تھی اور جو آواز آتی تھی وہ یا فاطمہ بنت محمد یا فاطمہ بنت محمد اے فاطمہ اے رسول کی بیٹی جو اپنی دادی کو اس کا مطلب خود نام فاطمہ اس میں آزم ہیں خود نام فاطمہ معجزہ نمائی کرتا ہے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ مشکلات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق و روزی اور اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرو واسطہ جب دینا ہے تو اس طریقے سے دعا کرو اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستعودے فیہا پانچ سو تیس مرتبہ عدد بتایا ہے درود و سلوات بھیجنے کے لئے کہا گیا ہے درود و سلوات بھیجنے تو اس طرح اللہم سل علا فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستعودے فیہا یہ خداوند عالم نے درام فاطمہ کو یہ ایجاز دے دیا یہ رتبہ دیا ہے اے بی بی اے میری کنیز خاص دنیا میں تمہیں پہچانا نہیں ہے اور اگر پہچانا گیا ہوتا تو جو کچھ ان کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا گیا وہ نہ ہوتا آج اس کی قبر کا نشان لوگوں کو پتا ہوتا لوگوں میں مشہور کر دیا گیا کہ ان کی قبر بقی میں ہے نہیں میرے عزیز دوستوں ہماری روایتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ کچھ نہیں پتا کہا ہے سب سے زیادہ جو احتمال دیا جاتا ہے وہ قبر و ممبر کے درمیان میں ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ ہے یہ قبر آخر رسول کی بیٹی کلوتی بیٹی کی قبر کا نشان پتا نہ ہو مسلمانوں کو اور جب مدینے میں لوگوں سے پوچھا جائے وہاں پر ماں معلوم مزا سنوات سالحہ گزر گئے ہیں کیا پتا ان کی قبر کہاں پر ہے اور اس کے بقی کی طرح بشارہ کر دیتے ہیں اخی کیا وجہ تھی جو بی بی نے وسیعت کی اے اہلی کفنی و کفنی باللیل اے ابو الحسن ہم کو رات میں دفن کیجئے گا رات میں کفن دیجئے گا رات میں کسی کو خبر نہ دیجئے گا ہمارے علاوہ بیان کرتے ہیں اس بات کا خوف تھا کہ لوگ بے حرمتی کریں گے جنازے کی رسول اکرم کا جنازت تین دن تک کے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے تمام تجہیز و تکفین میں لگے تھے لیکن تین دن کے بعد دفن ہوا علماء بیان کرتے ہیں حضرت علی نے کیوں نہیں جلدی دفن کیا کہا اس لیے کہ اگر دفن کر دیا جاتا تو لوگ بے حرمتی کرتے نفش قبر کر دیتے علی کو بھی قتل کرتے اور توہین قبر رسول بھی ہوتی یہی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا جن لوگوں نے اس طرح کا برطاؤ کیا تھا کہ بی بی کو اس طرح گریہ کرنا پڑا سبت علیہ مسائب لعنہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا اس بی بی نے وسیعت کر کے رہتی دنیا تک چھوڑ دیا دنیا سے چلی تو گئی بی بی لیکن بی بی نے ہم کو اور آپ کو ایک درس دے دیا سکھا کر کے گئی ہمیں کرنا کیا اپنے وقت کے امام کے ساتھ آج ہمارے سامنے وقت کا امام آنکھوں کے سامنے میری نہیں ہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے بی بی نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے کیسے اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا کیسے اپنے امام کے حقوق کو ادا کیا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دعا احد کی تلاوت کریں دعا احد میں ہم کیا کہتے ہیں اللہم اینی اجدد لہو فی سبیہت یومی ہاظا وما اشتو اے میرے پروردگار میں نے صبح و شام اس بات کا میں احد کرتا ہوں ایسا احد کہ جو یہ بیعت جو ہم نے ہار اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے میں کبھی اس کو اتاروں گا نہیں میں اپنے امام وقت کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح ان کی بیعت میں رہوں گا اے میرے پروردگار ہم کو ان کے ناصر و مددگاروں میں سبان کریں ٹھیک ہے ہم اپنی مدد کے لئے ان کو بلاتے ہیں اور ہماری مدد ان کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا لیکن ہم ان کی کتنی مدد کر سکتے ہیں ہم سے تو یہ کہا گیا کہ ہم بھی تو یہ دعا کریں ہم ان کی مدد اطاعت کے ذریعے کر سکتے ہیں ہم عبادت کے ذریعے کر سکتے ہیں ہم ان کی سیرت کو اپنا کے کر سکتے ہیں ان کا نام لے کر کے کر سکتے ہیں ان کے نام پر نظر و نیاز و بھوکوں کا پیٹ پال سکتے ہیں اپنے وقت کے امام کی طرف سے اللہم مجعلنی من انتار ہی ہم کو ان کے مددگاروں میں و آمان میں و زابین آن اور ایسا ہم کو ایسوں میں بنا دے کہ جو ہمیشہ ان کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہوں کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے یہ کر کے نہیں دکھائے علی کی کس طرح مدد کی کس طریقے سے علی کی حمایت کی اور پروردگار ہم کو ایسا بنا دے کہ امام میں وقت جو بھی ہم سے چاہے میں دوڑوں اس کو پورا کرنے کے لئے اللہ اکبر فاطمہ نے یہ کر کے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سامنے دکھایا ہے علی کو دروازے کے نزدیک جانے نہیں دیا بھلکہ بڑھ کر کے خود اپنے دروازے کی کے پر جا کر کے گفتگو کی کہ جس کے نتیجے میں خود کو تو قربان کر دیا لیکن علی کو بچا لیا وَالْمُمْتَسَلِينَ الْعَوَامِرَيْهِ اور ہم کو ان کے عوامر کا پائے بند بنا دے کہ میرے پروردگار میں یہ وقت کے امام سے کہتا ہوں اور ہم سے حکم ہے کہ روزانہ اس دعا کو نماز صبح کی نماز کے بعد ہم پڑھیں وَالْمُحَامِينَ عَنْهِ اور پروردگار ان کی حمایت کرنے والوں میں صبح اپنے نام ان کا نام لے کر ان کے ذکر کے ذریعے سے ان کی محبت کے ذریعے سے ان کی سیرت کو باقی رکھ کے ان کی حمایت کریں وَالْصَابِقِينَ الْعَا اِرَادَتِهِ اور جو ان کے ارادے ہیں ان ارادوں کو پورا کرنے کے لیے ہم دوڑیں اور ان کی راہ میں پروردگار ہم کو شہادت نصیب ہو اور اس کے بعد دعاہ میں ہم سے کہا گیا اے میرے پروردگار اگر میرے اور میرے وقت کے عمام کے درمیان موت حائل ہو جائے تو ہم کو میری قبر سے نکالنا تاکہ ہم ان کی مدد کرسکیں ان کی حمایت کرسکیں ان کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرسکیں اے بی بی آپ کی خدمت میں ہمارے لاکھ و سلاو ہے آپ نے وقت کے عمام کی اسی طریقے سے تاسی کی ان کی اسی طریقے سے حفاظت کی ان کی اسی طریقے سے مہت کی اپنے کو قربان کر دیا یہی وجہ ہے علی نے جب قبر میں نٹال دیا تو ایک مرتبہ رسول کو کتاب کیا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی میں آپ کی امانت کو لے کر آ گیا میں نے ودیت کو واپس کر دیا اللہ کا دستور زیتی روہ دیا روایت کے جمعے سے جس سے بے کتی ٹپک رہی ہے مظلومیت جھلک رہی ہے امام نے فرمایا امام آلت لوٹ رہی ہے ودیت لوٹ رہی ہے لیکن میرے مولا یہ جملہ کے کیا بتانا چاہتے اے اللہ کے رسول امام آلت کا قانون یہ ہے کہ جس طرح لے میں سے باپس کرے اے اللہ کے نبی مجھے معاف فرمائے گا آپ کی امام آلت نہیں میں سے باپس ہو پاری آخر بازو مرم کردہ پہلو شکستہ پہلو میں وکیل وکیلی جس سے موصل کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد فرما دے اے اللہ کے نبی یہ آپ کی بیٹی آ رہی ہے اس سے پوچھئے گا کہ آپ کی امت میں کیا گیا جو لفظ استعمال کی عربی کا وہ یہ فستقبیر آ اس سے خود پوچھئے گا یہ خود کچھ سے کچھ سے خود سے نہیں بتائے گی آخر اس نے مجھ کو بھی کچھ نہیں بتایا رخزار کیسے رخزار نیلے پرے اے یہ پہلو پہ کیا ہوا آبازو پہ کیا ہوا اے اللہ کے بعد فاتمہ بتاتی بھی کرسے علی کو مظلوم پہ رہی تھی دونوں گھٹنوں کی ذر بھی ہے علی سر دے کر رو رہے میری موجودگی میں میری فاتمہ کو ان ملونوں نے ہاتھ اٹھا رہا بارلہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما بانی آنے مجلس سے اس عبادت کو قبول فرما جو لوگ بھی اس میں شریف تھے اس کو دوسروں تک پہنچانے میں پروردگار ان کو اس سے زیادہ توفیق دے پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فاتمی کردار کو اپنانے کی کوشش کریں فاتمی تعلیمات کو اپنائیں اور فاتمی بننے کی کوشش کریں جہاں جہاں ظلم اور ظالم کو نہیں استنابا اللہم تقبل منا انکا انجد سمیع العلی رونے با پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی ہے زہرہ رونے با پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی ہے زہرہ